اللہ کے نبی نے اس دور کبھی ایک نقشہ کہن چاہے فرما اَدْدِينُ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا اَدْدِينُ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَلَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي اج کون اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کون اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کون اسلام کے مٹنے پر کھڑا ہوتا ہے اسلام کے تحفظ کے لیے فرما ایک دن آئے گا یہ دین پھر غریب ہو جائے گا اس کا کوئی نہیں رہے گا اور یہ کسی کا نہیں رہے گا اجنبی کون آ گیا کوئی اسے نہیں جانتا یہ کسی کو نہیں جانتا یہ ایسا مسافر کوئی اسے نہیں جانتا یہ کسی کو نہیں جانتا ایسا مسافر فرما ایک صدر یہ قومیت کے لیے جان دے دے اپنے لیٹروں کے لیے قربانی دے دے یہ سیاست کے بھیٹ چڑ جائے یہ اپنی اقتدار کے لیے سب کچھ کر دے یہ اپنی دکان اور فیکٹوری کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اسلام کے تحفظ کے لیے یہ کہاں کھڑا ہے الدین و بدہ غریبا ایک وقت آئے گا دین پھر غریب ہو جائے گا جیسے پہلے غریب تھا پھر ایک دن آئے گا دین غریب ہو جائے گا فطوبہ للغرابہ لیکن اللہ کے نبی نے دعا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے فرما فطوبہ للغرابہ اللذین یصلحون ما افسد الناس من بادی من سنتی اے اللہ جو میرے اس دین کی وجہ سے دنیا میں اجنبی لگے اور دنیا کے نظروں میں وہ غریب لگے لوگ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھنے لگ جائیں اور یہ میرے دین کو اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت آبرو سے زیادہ اس کی افاظت کرنے والے بن جائیں اے اللہ تو انہیں ہمیشہ خشفرم صدا باہر رکھنا فطوبہ للغرابہ اے اللہ تو ان غریبہ کو جو تیرے دین کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے ہٹ گئے دنیا والوں کے نظروں سے گر گئے فطوبہ للغرابہ اللہذین يسلحون ما افسد یہ لیکن انہیں میرا دین سنبھالا ہے میرا دین سنبھالا ہے میری سنتوں کو سنبھالا ہے میری شریعت کو اپنی عزت جان سے زیادہ عزیز جانا ہے اے اللہ تو انہیں ہمیشہ خشفرم رکھنا اور میرے عزیزو میری نبی کے یہ دعا آپ کو نظر آئے گی اگر کسی شخص کے زندگی میں میری نبی کا دین ہو قسم خدا کی اس کے جینہ بھی بڑا ہی پرسکون اور بہار والا اور اس کا مرنہ اور اس کا چہرہ بھی بڑا پرسکون اور بہار والا ایسے ہزاروں نقشے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جس نے اللہ کے دین کو سنبھالا دیا اسے عزت دی اس کی افاظت کی چاہے اس کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا تو اس کے جینے میں بھی بہار تھی اس کے مرنے میں بھی بہار تھی فطوبہ للغربہ میرے پیارے نبی کے دعا ہے تو میرے عزیزو یہ نہ خیال کرنا زمانہ کدھر جا رہا ہے آج کے دور میں نبی کے دین کو سمحلنا آسان کوئی نہیں اور دین میرے عزیزو صرف نماز کرنے کا نام نہیں ہے دین ایک خوبصور زندگی کا نام ہے اپنی معاشرت دیکھیں اپنا رہنسین دیکھیں اپنی معیشت دیکھیں اپنی غمی خوشی دیکھیں میرے نبی کا دین دیکھیں اللہ کے حبیب کا دین دیکھیں پھر نبی کے دعائیں نصیب ہوں گی فطوبہ للغربہ زندگی کے ہر حصے میں اپنی نبی کی دین کو زندہ کریں اسی سے بہار ہے زندگی میں بھی موت کے اندر بھی دنیا کہے گی انتہا پسند تقیع نوز تاریخ قیاد اور یہ کوئی نئی بات نہیں اُس زمانے کا کافر منافق بھی اہلِ ایمان کو یہ کہا کرتا بس سفہہ آمک ہیں نادان ہیں کم عقل ہیں ناسمجھ ہیں زمانوں زمانے کے حالات سے بے خبر ہیں اُس زمانے کا کافر منافق بھی اہلِ دین کو یہی تنز اور تنقیل کیا کرتا تھا آپ زمانے کے تانوں سے جسے کہیں کہ ان کو اہمیت دیئے بغیر اپنی نبی کی دعا لینے کے لیے اپنی نبی کی شفاعت لینے کے لیے اپنی نبی کے ہاتھوں سے حوزر کوسر کا پانی نصیب ہو جائے اس کے لیے اس پور فتن زمانے میں اپنی نبی کے سنتوں کو اپنائیے اللہ بہار کی زندگی دے گا بہار کی موت نصیب فرمائے گا اللہ ایسی زندگی اور موت ہم سب کو نصیب فرمائے